حضرت علی اکبر کا مقام حضرت عیت اللہ کہہ رہا ہے یہ فضل اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا شہادت کا ابھی روح پرواز نہیں کہی ہے ابھی ہے اور وہ فرما رہے ہیں اپنے بابا سے کہ میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امام علی میرے لئے جامع کوثر لے کر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مقام ہم درک نہیں کر سکتے علی اکبر کا کیا مقام ہے میں اپنے اندر خصوصیتیں عزیزان مہترم پیدا کروں جوان ہے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کا جو دل ہے وہ پاک ہے ہم اپنے جوانی کی قدر کریں خوبصور ایک وقت آئے گا جوانی گزر جائے گی اس کے پاس جوانی تو پلٹتی نہیں ہے اسی لئے کہا ہے کہ جوانی کی توبہ بڑھاپے کی توبہ سے کئی زیادہ بہتر ہے توبہ تو انسان کبھی بھی کر لے پر حالے کہا میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں وہ کبھی بھی کر لے لیکن جوانی کی توبہ اور جوانی کے اندر خدا کی رحم عبادت میں کھڑے ہونا خدا کو پسند ہے وہ بڑھاپے میں تو بہرحال نہیں کہ خدا نخصتہ میں مزرگوں سے کہہ رہا ہے انسان ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں تو کوئی کام نہیں ہے ریٹائرمنٹ ہے چلو مسجد ہی چلتے ہیں گھر میں تو کوئی سن نہیں تھا چلو مسجد میں سنا رہتے ہیں دو چار باتیں ہاتھ میں تطویر پکڑ لیں گے لیکن جوانی کے اندر شخص اگر تحجد پڑتا ہو واو یعنی اس کا دل کیا ہوگا کہ جو اپنے رب کے لیے رات کو اپنی مید کو خراب کرے گا اور کھڑا ہوگا اور کنوط میں کہے گا الاف 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 پرودگار مجھے ماف کرتے ہیں کیا کیا ہوگا اس نے مگر نہیں شوق لقا ہے اسے اشتحاق ہے اسے حضران مہترم کیونکہ ہماری دیریکشن میں یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں تب ہی ہم دنیا کے مسائل کا شکار ہیں ہم ہمارے جوان آج اگر الہی ہو جائیں تو پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی آج اگر جوان پاک ہے آج اگر جوان گناہوں کے آگے خدر خود گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو گناہ بچ سکتے ہیں دنیا بچ سکتی ہے امام کو کسی ضرورت ہے امام کو کسی ضرورت ہے امام کو جوان چاہیے مولا کائنات یہی تو رشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں امام حسن کو بھی نصیت کرتے ہوئے کہ یہ جو جوانی ہے جوانی میں جو دل ہے یہ بالکل اس زمین کی طرح ہے کہ جو کاشت ہوگی وہی جو ہے وہ اکیائے گا یعنی زمین اتنی ذرخیز ہے آپ یہ دیکھ لیں انسان جوانی میں بہت زیادتیں ہو جاتی ہیں اگر نہیں تربیت کر پائے تو بڑاپے میں انسان سے نہیں چھٹتی مشکل ہو جاتی ہیں ویسے بھی کہا جاتا ہے چالیس سال تک اگر انسان اپنی تربیت نہ کر پائے تو چالیس سال بعد ایسا نہیں کہ ناممکن ہے نہیں مشکل ہو جاتا ہے چالیس سال بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو جو جوانی ہے ہم حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر کی شجاعت دیکھیں حضرت علی اکبر کی بادت دیکھیں حضرت علی اکبر کی شہادت دیکھیں پہلا شہید ہے بنی آشم کا پہلا شہید ہے بنی آشم کا جذبہ ہے وہ ایک جملہ حضرت علی اکبر کا یعنی دنیا شاید سونے چاندیاں جمع کر لے وہ جملہ لکھے تو بھی قیمت نہیں لگ سکتی جملے کی کیا جملہ ہے کہ جب امام حسین کو کھوڑی سی نید آئی اور اٹھے اور کہا کہا بابا تلمہ اس درجہ کیوں اُلند ہو گیا کہا بیٹا میں نے دیکھا قاب میں کہ ہمارے رقابوں کو پکڑ کر جو ہے وہ پیچھے اور صدا آ رہی ہے کہ یہ موت ان کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ پلٹیں گے نہیں تو کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اللہ اکبر یہ ہم سب کے لئے ہے اصدار مہتر ہم حق پہ نہیں ہیں کیا نہیں امام نے کہا نہیں حق پہ رہے تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ جہان بینی ہے یہ ہستی شناسی ہے کائنات کی کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جا پڑائیں کیا فرق پڑتا ہے اصدر موت فنا تھوڑی ہے کوئی موت تو ٹرانزیشن ہے موت تو ریزلٹ ہے اور اس کے بعد داخلہ ہوگا یہ جو سب چل رہا ہے یہ تو ریبورٹ گارڈ آئے گی پھر پتہ چلے گا کہ داخلہ کون سے انیورسٹی میں ہوا ابھی تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں نا یہ ٹیسٹ دیتے ہیں محنت کرتے ہیں ٹیوشن رکھتے ہیں پڑھتے ہیں جی پی اے یہ فلانی کالیج کا ٹیسٹ ہے فلانی میڈیکل کا ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ ہے کتنی محنت کرتا ہے انسان اور پھر اس کے بعد پھر محنت کرتا ہے اور پھر کالیج یونیورسٹی کے لیے ٹیسٹ دیتا ہے پھر کہیں جا کر اس کا کسی اچھی یونیورسٹی میں یا کالیج میں ہوتا ہے پھر وہ اپنی چار پانچ سال اور ایڈوکیشن حاصل کرتا ہے پھر وہ کچھ بنتا ہے یہ سب ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ریبورٹ گارڈ جب آئے گی تو پتہ چلے گا یہ ہم فیہ خالدون میں کہاں جائیں گے موسیقی